ناظرین گزشتہ روز صدر ٹرم کے جانب سے ایک محدود پلسطینی ریاست اور مقبوضہ مغربی کنارے پر آباد بستیوں پر اسرائیل کے خودمختارے تسلیم کرنے کے تجویز پیش ہوئی تھی جس کے جواب میں پلسطین وزرازم کا کہنا ہے کہ اگر ہم اس ڈیل کو تسلیم کر لیتے تو ہمیں اچھا قرار دیا جاتا اور چونکہ ہم اپنے قومی سلامتے کے مسئلے پر ڈٹے ہیں اس لئے ہم اب مزید اچھی نہیں رہے اگر اچھا اور برا قرار دینے کا یہی پیمانہ ہے تو ہم برا بننے کو ترجیح دیں گے کیونکہ ہم اپنے عوام کے اممگوں کی ترجمانی کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا قانونی حق ہے کہ پلسطین کو تسلط سے آزاد کروایا جائے اور یروشلم پلسطین کا در الحکومت ہو اور اس کے لئے وہ ہمیں جو بھی کہتے ہیں انہیں کہنے دے پلسطینی صدر اسرائیل کے وزرازم نیتانیاہو کو خط بیچ چکے ہیں کہ اگر انہوں نے مقبوضہ مغربی کنارے یا پلسطینی ریاست کی کسی بھی علاقے کو اپنے ساتھ ملانے کے منصوبے پر عامل درامت شروع کیا تو ہمارے درمیان موجودہ تمام سیاسی سیکیورٹی اور معاشی معاہدے منصوخ کر دیئے جائیں گے اس حوالے سے ترک صدر رجب طیب اردگان کا کہنا ہے کہ اگر بیت المقدس ہاتھ سے چلا گیا تو پھر ہم مکہ اور مدینہ کو بھی نہیں بچا پائیں گے مقبوضہ بیت المقدس مسلمانوں کے لئے مقدس سرزمین ہے جسے کبھی بھی اسرائیل کے حوالے نہیں کریں گے صدر رجب طیب اردگان نے مسئلہ پلسطین کو حل کرنے کے لئے امریکی صدر ٹرم کے منصوبے کے شدید مخالپت کی اور مسلمانوں کو خبردار کیا کہ اگر ایک مرتبہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا تو پھر ہم مکہ اور مدینہ کو بھی نہیں بچا پائیں گے مقبوضہ بیت المقدس مسلمانوں کے لئے مقدس مقام ہے جسے کبھی بھی اسرائیل کے حوالے نہیں کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ امریکی صدر کا میڈل ایسٹ منصوبہ نا قبیل قبول ہے جو پلسطینیوں کی حقوق کو نظرانداز کرتا ہے منصوبی کا مقصد صرف اسرائیل کے قبضے کو جائز قرار دینا ہے صدر رجب طیب اردگان نے کہا کہ بیت المقدس کا مطلب اسٹمبول اسلام آباد جاکارتہ مدینہ قاہرہ دمشق اور بغداد ہے اگر ہم اسٹمبول کوئیں گے تو اسلام آباد بھی کو دیں گے صرف مسلمانوں کے متحد ہونے سے ہم مضبوط بنیں گے ناظرین یاد رہے کہ امریکی صدر نے اسرائیل اور پلسطین تنازع ختم کرنے کے لئے دو ریاست حل تجویز کیا ہے پرمکہ کہنا ہے کہ اسرائیل آمن کے جانب قدم بڑھانا چاہتا ہے اس منصوبی سے پلسطینیوں کے پاس ازاد ریاست کے حصول کے لئے تاریخی موقع ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے لئے آخری موقع ہو انہوں نے کہا کہ پلسطین غربت اور تشدد کا شکار ہے اس نئے منصوبی کے تحت کوئی پلسطینی بیگر نہیں رہے گا اور پلسطینی عوام زیارہ بہتر زندگی گزارنے کے مستحق ہے امریکی صدر نے کہا کہ پلسطین اور اسرائیل تنازع ختم کرانے کے لئے دو ریاست حل بہترین اپشن ہے اس منصوبی کے تحت مشرق بیت المقدس پلسطین جبکہ یاروسلم اسرائیل کا در الحکومت رہے گا لیکن پلسطین سمیت دنیا کی دیگر مسلم ممالک نے اس پیسلوں کو مسترد کیا کہ یہ سراسر پلسطینیوں پر ظلم اور اسرائیل کے مپاد میں ہے ان ممالک میں پاکستان اور ترکی بھی شامل ہے جنہوں نے اس منصوبی کو مسترد کیا ہے ناظرین ویڈیو پسنانے کی صورت میں اس کو لیک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ